دی جا سکتی ہے کہ اگر بیوی نے فلان کام کیا تو میری طرف سے طلاق ہے تو اگر بیوی کہا دے کہ تُو ایک غلط کام کیتا تھا فیر بیوی کے کرے اگر میں فیل عورتوں نہیں ہوں دیتے ہو اس لئے اس وحال سی سر مسئلہ یہی ہے نا کہ یہ سارے کے سارے یعنی لوگ مردوں کے اکوکیوں پر ہی باتیں کر رہے ہیں نا جی ہاں عورتیں تو پساوا تب کہنا جی اس طرح کی جو فضول لوگ کرتے ہیں نا تو بیویوں کو چاہیے جیسے یہ بات کریں نا این جی کرنا باستہ مارنی نہیں ہے این جی دکھانو علی بھی سوال جنگ ایمامہ کیوں ہوئی اس کا کچھ پسے منظر جنگ ایمامہ تو مسلمہ قذاب کے خلاف ہوئی تھی نا جھوٹا جس نے دعوی نبوت نبی الاسلام کے مبارک دور میں ہی کر دیا تھا بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں دو سونے کے کنگن ہے پھر میں نے پھوک ماری تو وہ غائب ہو گئے میں نے اس کی تعبیر دو جھوٹے پیغمبروں سے کیے اور وہ آپ کی مارک زندگی میں ظاہر ہو گئے مسلمہ قذاب نے تو بقاعدہ خط لکھا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ تم مجھے ساتھ نبوت شیر کر لو تو نبی الاسلام فرمایا ہے نبوت تو میرے بھی اختیار میں نہیں ہے یہ تو اللہ جس سے عطا فرماتا ہے اصل میں ہوا یہ تھا کہ عرب میں کبھی بھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ عرب کی جو توافل ملوکی ہے جو لوگ آپس میں لڑتے جگڑتے رہتے ہیں ان کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنیلٹی کے ہسٹوریکل پرسنیلٹی تھی عرب کے لوگ جو چھوٹے قبیلے بھی بھی آپس میں پانی پینے پلانے کے اوپر بھی لڑا کرتے تھے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے پھر نسلوں کی دشمنی چلتی تھی اس محول کے اندر ایک شخص کو اللہ پیغمبر بنا کے بیجتے ہیں وہ دعوت عام کرتا ہے سب کے سب لوگ اس کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی غزبِ حنین کے بعد وہ عرب کے قبائل سے آخری جنگ تھی بنو حبازن کے خلاف عرب کے لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ یہ غیر معمولی طاقت ہے اس شخص کے ساتھ تو سارے قبائل عرب کے نا آپ کے نیچے آگے بیعت کر کر کے جوگ در جوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں سندارمی میں عدیث ہے جب یہ آیت نازل ہوئی آپ فرمائیں میری وفات کے بعد اسی تنی قصد جوگ در جوگ نکل بھی جائیں گے اور وہی ہوا حضور کی وفات کے بعد قبائل مرتد ہو گئے کوئی زکاة دینے کا منکر ہو گیا کوئی کچھ ہو گیا اسی دوران کچھ لوگوں نے سمجھا کہ ساید یہ کوئی نعوذب اللہ ایک طریقہ ہے لوگوں کو گیرو ڈالنے کا کہ دعوی پیغمری کر دو تو آپ کے ساتھ لوگ اٹیچ ہو جائیں گے تو اس چکر میں لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے کئی ایک جھوٹے پیغمبر میدان میں اترے کہ ہمیں بھی عرب میں ایسی پاور مل جائے لیکن وہ پاور زالہ کی تائید کے ساتھ تھی حتیٰ کہ ان کو جب لوگ چھوڑ گئے خلفہ راجدین نے پھر بھی آپ دیکھیں اتنے محاذ پہ حضرت عبقر نے بیق وقت یعنی جنگ چھیڑ لی منکرین زکاة کے علاوہ سے مرتدین کے ساتھ پھر پرشین امپائر کے لیے بھی بھیج دیئے حضرت خالد ابن ولید کو جب یہ جمامہ جنگ جمامہ جیتے پھر رومن امپائر کے لیے بھی روانہ کر دیا ان کا کونفیڈنس تھا اور وہ آپ دیکھ لیں کچھ سالوں کے اندر ہی سب کچھ تلپٹ کر دیا انہوں نے جنگ جمامہ جو ہے وہ مسائلما قذاب کے خلاف ہوئی تھی اور خالد ابن ولید رہتے تھے میں نے اسلام کے بھی بہترین آدمی کو قتل کیا اور کفر کے بھی بدترین آدمی کو قتل کیا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس کی سبب اللہ تعالیٰ میرا وہ گناہ معاف کر دے گا جو میں نے واشی نے جو قتل کیا تھا حضرت حفظہ کو کیونکہ بخاری اسی حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرمایا تھا مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی تو وہ شرمندہ تو تھے اس معاملے میں علیہ بھی زمین اس میں آجتا ہے جنگ اور غزوہ میں کیا فرق ہوگا عام جو بات مشہور ہے کہ غزوہ اسے کہا جاتا ہے پہلے میں اس میں یہ بتا دوں کہ یہ جو یہ بھی مشہور ہے نا تاریخ عمل کثیر میں کہ وہ صحابہ نے نعرہ لگایا تھا یا محمدہ یا رسول اللہ جی تو انہوں نے علمدد یا رسول اللہ نہیں کہا تھا ویسے تو اس کی قصر نہیں کمزور ہے آپ یا رسول اللہ کہیں آج بھی کہیں آپ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے میرے تو کلپ ہے لبائی کا یا رسول اللہ بھی کہیں لیکن یہ نیت نہ کریں کہ لبائی کا اللہمہ لبائی کے مقابلے پہ ہے یا نبی علیہ السلام یہاں پہ موجود ہیں یا حاضر و ناظر کا عقید ہے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ عبران خان کو بھی لبائی کہہ سکتے ہیں کہ میں پرائیم ویسٹر کے بیچے لبائی کہتا ہوں کہ وہ جب ٹیکس لگائے گا میں ٹیکس دوں گا لبائی تو آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں مسئلہ ہے مدد کے لیے نہیں پکارنا تو یہ یعنی میرا جنگِ جمامہ میں ایک کلپ بھی ہے اسی حوالے سے جنگِ جمامہ کے موقع پر بلکہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا اس میں نے جنگِ جمامہ والا مسئلہ بھی حل کیا ہے صحیح مسئلہ میں عدیث ہے یا محمد کے نعرے لگائے گئے تھے یعنی یا رسول اللہ کے جب نبیل اسلام مدینہ عجرت کر کے آئے تھے تو وہ تو ہمیں بھی المدد کہیں نہیں ملے گا آپ کو اس طرح ایک صحابی کا پاؤنس ہو گیا انہوں نے بھی المدد نہیں کہا نبیل اسلام کا محبت سے نام لیا جوش کے ساتھ ٹھیک ہے لیں جتنی بار مرضی لیں المدد چھوڑ دیں آپ یا رسول اللہ کی تصویح پڑھیں ہمیں کوئی عرض نہیں ہے ہم بھی پڑھ رہے ہیں نماز میں اے نبی آپ پہ سلام ہو مدد کے لیے نہ بکا رہے ہیں حاضر و ناظر کا چیزہ نہ رکھیں علم غیب نہ رکھیں بخاری مسلم کی الفاظ ہے جب تم السلام علیکہ یوں نبیوں پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا ہر نیک بندے تک کیونکہ اس میں آتا ہے السلام علینا و علیہ عباد اللہ صلی اللہ اب آپ امنا سوال کریں غزبہ اور جنگ غزبہ اور سریعہ یہ دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں یہ عمر ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں یعنی کہ غزبہ وہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک ہوئے سریعہ وہ ہے جو آپ نے روانہ کیا لیکن اس کی ٹرم کے اوپر کوئی اتفاق نہیں ہے غزبہ موتہ بولا جاتا ہے رومان امپائر کے خلاف خالد ابنہ ولید کو بھیجا تھا وہ بدلہ لینے کے لئے بلکہ وہ تو خالد ابنہ ولید تو باد میں بنے نا اصل میں تو اسامہ تھے نا سیدنا زید بن حارسہ تھے وہ شہید ہوئے اور پھر آگے یہ سارے معاملات چلے اس کو غزبہ موتہ کہا جاتا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں شریک ہوئے تھے اس طرح غزبہ ہیند بھی ایک ہونے والا ہے اس میں تو آپ علیہ السلام شریک نہیں ہوں گے غزبہ کہا جاتا ہے تو غزبہ یعنی جنگ کے لئے کتاب المغازی چپٹر آپ کو بخاری میں مل جائے گا کتاب الجہاد مسلم میں تو یہ اس طرح کی تفریق کو کوئی ایکسپٹیبلٹی نہیں ہے یعنی دونوں انٹرچیجبل ورڈ ہیں استعمال ہو سکتے ہیں جنگ تو یہ ہمارا اردو کا لفظ ہے گاف تو عربی میں نہیں ہوتی اس لئے شیخ عبدالقادر گیلانی جو ہے نا عربی میں جا کے جیلانی بن جاتے ہیں وہ گیلانی نہیں رہتے ہیں جیلانی ہو جاتے ہیں آج کل کے دور میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے کیا اسلام تلوار کے زور پر پھیلا اور ابھی جو حالی میں میرا کلپ جو اس کے اوپر گستہانہ کارٹون کے اوپر رکارڈ ہوا ہے جو انگلیس سب ٹائٹل کے ساتھ آیا کہ اسلام سپورٹس فریڈم آف ایکسپریشن تو میں نے بتایا اسلام کو تلوار اس لئے اٹھانی پڑی تھی کہ صدیوں سے بادشاہ اپنی عبادت کروا رہے تھے دعوت سے اگر یہ چینج ہونے والے ہوتے تو ہونا جاتے ان کو رومن اور پرشن امپائر کو جو اکھاڑا اسلام نے تلوار کے زور پر اس لئے کہ تاکہ مذہبی جبر ختم کیا جائے فری ویل ہو انسان کی آپ مجھے بتائیں اسی کو وہ وحید الدین خان صاحب نے کتاب لکھی انہا اسلام دور جدید کا خالق ہے اس لئے اسلام اس لئے یہ ساری فتوحات کے بعد یہ جتنی انوینشنز ہیں اسلام کی ورہ سے اسلام کی ورہ سے انسان چاند پر پہنچا ہے یار وہ انسان جو پوری انسانی کے ہسٹری میں ہیومن ہسٹری میں چاند کی عبادت کر رہا ہے وہ سوچ سکتا ہے کہ میں چاند پر پاؤں رکھوں تو انسان نے فریڈم اسلام نے فریڈم آف اکسپریشن دیا نا یار یہ تو کچھ بھی نہیں مخلوق ہے یہ تمہاری طرح کی ایک مخلوق ہے یہ بادشاہ بھی تمہاری طرح کی ہے یہ جو فریڈم آف اکسپریشن تھا جو اسلام نے دیا اسی کی برکت سے مذہبی جبر ختم ہوا اس کو ختم کرنے کے لئے ظاہر تلوار کھانی پڑی باقی یہ نہیں کہ آج آپ نے ہر بندے میں تلوار سون دینی ہے یہ ماملہ نہیں ہوگا یہ بڑا ایک مشکل ٹاپک ہے الجہاد فل اسلام مدودی کی کتاب اسی ٹاپک کے اوپر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کن جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا عبدالترمزی نسائی میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمام میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اور قبرستان کے اندر اور اونٹوں کے باڑے کے اندر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ان جگہوں کے اوپر تو ہمام میں تو آج کل کوئی نہیں پڑھتا قبرستان میں کئی مسجدیں بنی ہوئے ہیں کئی مزار بنے ہوئے ہیں پھر وہ مسجد نبی کی مثال دیتے ہیں نبیل اسلام کی جو قبر مبارک ہے وہ تو حجرہ عائشہ میں تھی وہ قبرستان نہیں تھا وہ مسجد نبی کی توسیق کے لئے سے بائی چانس وہ ایڈجسٹ ہو گیا یہ نہیں تھا کہ آپ کی قبر مبارک کے اوپر مسجد نبی تھی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہاں اس لیے بنائے گی جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے کہ اللہ طرح نبی کے لئے وہی جگہ پسند کرتا ہے اس کی روح کبز کرنے کے لئے جو اس کے لئے پسند فرماتا ہے اس لیے وہاں پہ قبر مبارک بنائے گی تھی میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلپ بھی موجود ہے گمہد خضرہ مسجد نبی پہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے وہ سات آٹھ لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں میں نے احادیث بتائی ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے یہ رضل نہیں نکالے جائیں گے تو مسجد جو قبرستان میں ہو اس پہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے باز کا ایسی مسجدیں جن میں قبر ہیں وہاں بھی نماز پڑھنے سے وائیڈ کرنا چاہیے البتہ اگر سترہ ہو قبر سائیڈ پہ ہو تو جواز کی حد تک تو ہو جائے گی بچنا چاہیے خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر اگر نماز پڑھ نہیں پڑھ جائے جس طرح وہ پڑھ نہیں پڑھ نہیں جائے پڑھ کتے سے جائے گی جگہ مگ جائے گی وہ کہاں گے ساتھ تو اسی ہوتے چڑھ جاؤ وہ اس صورت میں ہو جائے گی یا نہیں ہوگی خانہ کعبہ شریف کی چھت پہ اور خانہ کعبہ شریف کے اس بیلڈنگ کے اندر جس طرح مو کر کے بھی نماز پڑھیں نماز ہو جائے گی کیونکہ آپ اس کے اندر فال کر رہے ہیں البتہ خانہ کعبہ شریف کا ایک حصہ حتیم ہے وہ باہر ہے حتیم میں بھی آپ جس طرح مو کر کے نماز پڑھیں آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن پڑھی ہونا اگر وہ پڑھ لے گا پڑھ کے تو اڑا رخ فیر کی بلیل کر دیں گے کیونکہ حتیم تو خود کعب ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ اگر تری قوم نہیں نہیں جالیہ سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو کعبہ میں داخل کرتا اصل میں تو خانہ کعبہ ریکٹینگولر ہے یہ ابھی جو سکیر نظر آ رہا ہے وہ حتیم چھوڑی دیوار باہر ہونے کی رسے بخاری میں یہ آتا ہے نا کہ عرب کے لوگوں نے اپنے حلال مال سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تو حلال مال ختم ہو گیا تو انہوں نے یہ کمرہ رادہ کر کے نا تو یہ پوری دیوار کرنے کی بجائے چھوڑی دیوار میں آکے چھوڑ دی وہ اللہ کا فضل ہے وہ آئے تک باہر ہے اس کے اندر نماز گوئے آپ خانہ کعبہ کا اندر نماز تو حتیم میں آپ بیشہ کعبہ کی طرح پیٹ کر کے بھی نماز پڑھیں آپ کی نماز ضرورت ہے لیکن پڑھنے نہیں دیں گے تو ان لوگ پھڑ گیچ کر دیں گے کیونکہ لوگ کو یہ نہیں پتا کہ وہ حتیم بھی کعبہ کا حصہ ہے اگر اس کے پر بھی بیلڈنگ من جاتی یا حتیم والی سائٹ پہ وہ کنسٹرکشن کر لیتے ہیں حتیم نے وہ اس پاسے کٹ دیتے ہیں پھر تو سیدھر مو کر کے نماز پڑھ نہیں سی تقریبا پوری امت خسی جانور کی قربانی پہ متفق ہے لیکن آپ نے آپ نے علیہ دا موقف پیش کر دیا امت نے تجربے سے یہ بات سیکھی کہ خسی جانور کا گوشت لذیذ مزیدار کہ کیا دینوں امت کہہ رہے ہیں میرا آپ قریب تو دیکھیں یہ جو قرآن کی آیت ہے نا سورہ نساء آیت نمبر ون نائنٹین وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیری مخلوق کو بھاروں گا کہ تیری تخلیق کو بدلیں گے اس کے بعد آتا ہے کہ وہ جانوروں کے کان چیریں گے یہ کریں گے اس آیت کی تفسیر سارے علیہ سنت کی اٹھا کے پڑھے نہ تابعین سے لے کے ابھی تک سب لوگ یہ لکھتے ہیں کہ جانور کو خسی کرنا بھی یہ فطرت بدلنا ہے آبا من عمل نے کہا ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں یعنی شاید یہ قربانی قبول ہو جائے وہ بھی کانفیڈنس کے ساتھ بات نہیں کرتے تو یہ پتہ نہیں کونسی امت ہے اور وہ جو ابو دعوت سے روایت پیش کرتے ہیں وہ محمد نساء کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے شیخ زبیر صاحب نے بہت پہلے اس کو صحیح کہا تھا بعد میں انہوں نے مشکات کے اندر وہ یدیس موجود ہے آپ حکم دیکھ لیں قربانی میلے چپٹر میں ضعیف ہے اور محمد نساء اور دوسری جو روایت اپنے ماجہ اس میں صفیان ہے سوری مدلس ہے تو یہ تنا سیدھا معاملہ نہیں ہے خسی جانور کی قربانی امت میں پھر آپ شیعہ کو بھی تو شامل کریں چلیں شیعہ کو نہیں کرنا تو سنیوں میں جماعت المسلمین والے ہیں وہ خسی جانور کی قربانی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں مرد خسی ہو تو یہ عیب ہے جانور خسی ہو تو عیب نہیں ہے باقی اگر خسی جانور کوئی زبا کرتا ہے تو جانور لالی ہے قربانی کے والے سے جو لوگ اس کو عیب سمجھ نہیں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے ہم نے اتیاد کی بات کی تھی میں نے اس کلپ میں بھی کہا تھا کہ اگر کوئی کر لے تو ہو جائے گی جواز کی ہاتھ کیونکہ نبی علیہ السلام نے جو بڑے بڑے عیب گنوائے ہیں اس میں یہ نہیں گنوائے تو میں اجتہادن یہ بات کر رہا ہوں عیب تو وہ مولا علی سے ابودود میں حدیث ہے نا کان کٹا نہ ہو سینگ ٹوٹا نہ ہو لاغر نہ ہو لنگڑا نہ ہو اور اندہ نہ ہو یا وہ ایک اس کی آنکھ نہ نکلی ہو تو اس کی رہ سے ہم یہ کہتے ہیں باقی مہدسین میں اختلاف ہیں ایون غلام اسوہ زہیر صاحب جو شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہیں جیلم شہر سے انہوں نے بقیتہ خسی جانور کے والے سے پورا مضمون لکھا ہے اس میں انہوں نے دونوں طرف کے اقوال لکھیں کہ اس میں اختلاف سلف میں پایا جاتا ہے تو یہ کوئی صرف شیعہ کا مسئلہ نہیں اہل سنت میں بھی اختلاف آیا جاتا ہے شیعہ سٹیکٹ ہے اس مسئلے میں تو وہ سیف سائیڈ کے اوپر ہے ٹھیک